سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا لدم قرار چیپ جسٹس عمرتہ بدیال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تحریری حکم نامہ بھی جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ غیر آئینی ہے ایکٹ اختیارہ سے تجاوز کر کے بنایا گیا اس قانون کوئی حیثیت نہیں ایکٹ کے خلاف درخواستے بھی قابل سماعت قرار ذریعہ التوہ تمام نظرستانی درخواستے سپریم کورٹ رولز کے مطابق جاری رہیں گی پی ٹی آئی سبیت انفرادی حیثیت میں وکلا نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ نے چھ سماعتوں کے بعد انیس جون کو محفوظ فیصلہ کیا سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد چھبیس مائی کو صدر مملکت نے دستخط کیے تھے جس کے بعد اس ایکٹ کا اطلاق انتیس مائی سے ہو گیا ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 3 کے مقدمات کے فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیا گیا تھا اپیل سننے والے بینج میں ججز کی تعداد مرکزی کیس سننے والے ججز سے زیادہ ہونا لازمی تھی اپیل اور نظرستانی مترادف نہیں مختلف چیزیں ہیں جسٹس منیب اختر کا سپریم کورٹ کے فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا پارلیمنٹ کا قانون سازی اور سپریم کورٹ کے روز بنانے کے اختیارات برابر ہیں پارلیمنٹ کے سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر موثن نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ مکمل ہوگی تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اس عائنی اختیار کو جو کہ پارلیمنٹ کا دیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ گڑھا کرے گی اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں رہے گا آئینی کورٹ کے نواز شریف کو جو ریلیف ملا تھا وہ قائم ہے فیصلہ بلا جواز اور اختیارات سے سجاوس ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اس اختیار کو ختم کرے گی رانہ سنہ کا ردیعمل وہاں پارلیمنٹ دوبارہ مکمل ہو کر ان چیزوں کا جائزہ لے گی سپریم کورٹ کے اس اختیار کو ختم کرے گی آزم نزی طارن نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیار میں بار بار مداقلت اچھی روایت نہیں مداقلت سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوں گے نواز شریف کے کیس میں اس فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا سمجھ سے بالاتر ہے جس ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی کہا جا رہا ہے کہ دوسرا آپریشن بھی اسی سے کرایا جائے سادر حفیق نے کہا کہ تاریخ انصاف ناقابل قبول ہے اگلی اسیملی عوامی مفات کے لیے ضرور قانون سازی کرے ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ قل ادم قرار دینے کے فیصلے سے پریشانی نہیں نون لیک اپنی سیاسی اور قانونی حکمت عملی تیہ کرے گی قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے اس آگدار کی صاحبیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا نواز شریف کی واپسی سے مطالق پارٹی بھامی مشاورت سے فیصلہ کرے گی جو ایکٹ بنایا وہ آئین کے خلاف تھا حکومت کو چاہیے تھا آئینی ترمیم کرتی جیسٹس شایق عثمانی ریٹائٹ کیا آج نیوز سے خصوصی گفتگو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر درست ہے حکومت نظر ثانی پر درخواست کی جا سکتی ہے سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل درست ہے آخری مہینے میں قانون سازی کی فیکٹری لگائی گئی قوائد الزوابت کو پامال کیا گیا مزید قوانین سپریم کورٹ سے کل ادم ہونے کے امکانات ہے چیرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں عبوری زمانت خارج انصداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عبوری زمانت کی درخواستیں ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف لاہور پولس کا کریک ڈاؤں متعدد کارکنوں کو گرفتار کر دیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کی اڈیالی جیل منتقلی کی درخواست پر سمات چیف جاتیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگزی ہے چیرمن پی ٹی آئی ایک بڑی پارڈی کے لیڈر سابق وزیراعظم اور سازایافتہ ہے دونوں چیزوں کو اکھٹا لے کر چلنا ہے جو حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات اور سہولیات سے مطالق مناسب آرڈر کروں گا عدالت نے کیس کی سمات ملتبی کر دی نگرہ وزیراعظم کون ہوگا اب تک فیصلہ نہ ہو سکا نام پر اتفاق پلے کوچشے حتمی مراحل میں داخل وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کے درمیان آج پھر ملاقات ہوگی ذرائع کے مطابق جلیل عباس جلانی نگرہ وزیراعظم کے مضبوط امید پار اس آگدار حفیظ شیک اور دیگر ناموں پر بھی غور وزیراعظم نے اتحادی اور پی ٹی ایم جماعتوں کا اجلاس سلب کر لیا رہنماوں کے اعزاز میں اشائیہ بھی دیں گے نگرہ وزیراعظم کے ناموں پر اہم مشاورت کریں گے سن اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی وزیراعظم مرادلی شاہ سمبلی گورنر کو بھیجیں گے مرادلی شاہ اور آپوزیشن لیڈر رانہ انسار کی ملاقات ہوگی نگرہ وزیراعظم سے مطالق مشاورت ہوگی سن اسمبلی کی مدد تیرہ اگست کو مکمل ہوگی سن کابینا نے نگرہ حکومت کے دورانے تقروریوں پر پابندی آئیت کر دی وزیراعظم نے الویدائی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم نے صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں سلاح متاثرین کی دل سے بھرپور خدمت کی بلوچستان میں نگرہ سیٹ اپ پر ڈیٹ لوگ برکرا اوپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے ناموں پر ڈیٹ کئیں نگرہ وزیراعظم کے نام پر فیصلہ کل شام تک متوقع اسمبلی تحلیل کی سمری بھی کل بھیجنے کنکا آج اور کل اہم فیصلوں کا دن ہے دیکھتے ہیں اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے شیخ رشید کہتے ہیں ابھی تک نگرہ وزیراعظم کا نام الجھا ہوا ہے کب سلجھے گا قوم کو انتظار ہے سولہ مہینے پاکستان جس سیاست کا سیاہ ترین تاریخی دور تھا سیاسی حالات سنگین اور گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر تیزی ہنڈریٹ انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹ سے زائد کا اضافہ کاروبار کے دوران ہنڈریٹ انڈیکس اٹھالیس ہزار آٹھ سو کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچھتے پیسے مہنگا ڈالر دو سو پچاندے روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ملک میں مہنگائی کا طفان آ گیا مہنگائی کی شراط تیس اشاریہ آٹھ دو فیصہ تک پہنچ گئی انٹیس اشیہ ظلوریہ کی قیمتوں میں اضافہ ادارہ شماریات میں عداد و شمار جاری کر دیئے یوٹیلٹی سٹورز پر چاول اور دالیں پھر مہنگی نوٹیفیکشن جاری قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری ہوگا دال چنہ، دال مسور اور صفید چنہ کی فی کلو قیمت میں بیس روپے اضافہ باسمتی چاول کی فی کلو قیمت بھی دس روپے پڑھا دی گئی وزیر آزم کا کرونا سے شہید ڈاکٹرز اور طبی عملے کو تمقہ امتیاز دینے کا فیصلہ ڈاکٹر فرانٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو خیراج عقیدت کہاں ان بیٹوں اور بیٹیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا قوم ان فرش شناس لوگوں کی مکروس رہے گی پنجاب سے اکیارسی، سندھ سے ستاسی، خیوے پختونقہ سے تیس، بلوچستان سے آٹھ، ازاج ابو کشمیر سے چار، گلگت اور اسلامباد سے ایک ایک ڈاکٹر کو تمقہ امتیاز دیا جائے گا شہریار آفریدی کی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماس سے معذرت کر لی اسلامباد ہائی کورٹ نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی چیف جسٹس کسی اور بینچ کو کیس مارٹ کریں گے بغیر ہیلوٹ پیٹسول کی فروخت اور فاوندی کا نوٹفیکشن موطل لہر ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ چود آگز نہیں ملائیں گے وہ پاکستانی نہیں ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جائے کسی اور جگہ چلے جائے قوم کے اندر سے پاکستانی محبت ختم نہیں ہو سکتی تھی پاکستان کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں جتنے مرضی پریشان ہو پاکستانی عوام لیکن جو ایک محبت ہے نا وطن کی وہ ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہو سکتی یہ دل پاکستانی ہے اور ہم بھی پاکستانی ہیں عوام نے سوشل میڈیا پر چودہ آگز سے متعلق زہریلہ پروپاگینڈا مسترد کر دیا جشن ازادی پور جوش انداز منانی کا عظم کہتے ہیں ہمارے دلوں سے پاکستان کی محبت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کی جنگ میں لگی ہیں پاکستانی کو چاہیے ملک اور قوم کی خاطر کام کریں یوم ازادی کی تیاریاں اروج پر ہر سوش سبزلالی پرچموں کی بہار شہری ازادی کا جشن روایتی جوش جسوی سے منانے کے لیے پورزن قبر پختنخور زم شدہ ازلام تقریبات کا آغاز کھیلوں کے مقابلے اور ریلیاں نکالی گئیں گھروں دکانوں اور اسکولز کو سبزلالی پرچموں سے سجا دیا گیا ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال تانک مکمل فال زل انتظامی اور ایف سی کتابوں سے ہسپتال کو فال بنا دیا گیا میڈیکل اور پیرامیڈیکل عملے کی دستیابی اور دیگر سہولیات کو یقینی بنایا گیا تانک کی عوام کو معیاری طبی سہولیات گھر کی دہلیس پر دستیاب ہوں گی مقامی لوگوں نے ہسپتال کی بحالی کے اقدام کو قابل تحسین قرار دے گیا پاک پورٹر ایف سی سے اظہار تشکر ملک بھر میں اقلیتوں کے حقوق کا دن وزیراعظم کا غیر مسلم پاکستانیوں کو خراج تحسین کہا اقلیتوں کے بغیر پاکستان کا تصور نام مکمل ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ اور اقلیتوں کو سماجی انصاف پیپلز پارٹی ہی دلا سکتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ بھی آئین کی پازداری ہے اسلام آباد میں تیس آندھی کے ساتھ موسلہ دھار بارش جڑوہ شہروں میں برساس سے موسم خوشکوار محق و موسمیات کی وفے وفے سے بارش جاری رہنے کی پیش کوئی شمال مشویقی پنجاب بلائی خیبر پختونخور کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کرنگا سندہ اور خیبر پختونخور میں انصداد پولیو مہم جاری مہم تیرہ آگست تک ہے جاری رہے گی تیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قتل پلانے کا حق موسیقی موسیقی پاکستانی کھانوں کے دیوانے ہو گئے کسی نے خجور کھائی تو کسی نے گول گپے کے چٹکارے لیے نمائش میں نمک کا کمرہ بھی توجہ کا مرکس بینل اقوامی نمائش 12 اگز تک جاری رہے گی دیاور میں سیاحتی مقامات کا حسن مزید دکھر گیا بابوسہ ٹاپ اور اطراف میں بادلوں کے ڈیرے سیاہ دل فرد مناظر سے لطفندوز ہونے لگے موسیقی